بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوسون غیر ان اصحاب النار قد امر بہم الاننار وقمت علی باب النار فیدہ عامت من دخلہا انیسا یہ باب معرہ نیت ترجمہ ہے آپ کتاب کے مقدمے میں سن چکے ہیں کبھی کبھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ترجمہ الباب تحریر نہیں فرماتے کوئی عنوان نہیں لگاتے لفظ باب لکھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں اس کی کئی وجہیں ہوتی ہیں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا ماں قبل والے باب سے تعلق ہوتا ہے ایسا جیسے فصل کا تعلق اس کے باب سے ہوتا ہے یہاں اس باب کو پچھلے باب سے اس طرح جوڑا جا سکتا ہے کہ پچھلے باب میں عورت کو یہ ایک حکم دیا گیا تھا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو نہ آنے دیں یہ جو نہ ہی آئی عورت کے لیے بسا عوقات ایسا ہوتا ہے بارہا ایسا ہوتا ہے عورتیں اس نئی پر پوری نہیں اترتی ان کی طرف سے لا پروہیاں پائی جاتی ہیں اسی لا پروہی کے نتیجے میں بد انجامی بھی ان کا حصہ بنتی اسی بد انجامی کو اس حدیث میں اس باب کے زیل میں ذکر کیا گیا ہے حضرت عسامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قمتو على باب الجنہ فقان عامت من دخل احال مساکین میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اہل جنت میں بڑی تعداد مسکینوں کی ہے وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ اور مالداروں کو روک دیا گیا ہے جنت میں جانے سے مالداروں کو روک دیا گیا ان کے حساب کتاب کی وجہ سے غیرَ اَنَّا سَحَابَ النَّارِ قَدْ اُمِرَ بِهِ مِلَ النَّارِ لیکن دوزخی مالداروں کو تو پہلی دوزخ میں بھیجے جانے کا حکم مل گیا جہنمیوں کو جہنم میں پہنچانے کا حکم دے دیا گیا اور میں اس وقت بھی دروازے پر جہنم کے دروازے پہ کھڑا دیکھ رہا تھا قُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّتُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَا میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا مندر دیکھ رہا تھا تو وہاں بڑی تعداد داخل ہونے والوں کی عورتوں کی تھی حاصل اس کا ہی نکلا کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ عام طور سے جنت میں داخل ہونے والے مساکین ہیں اور اغنیہ اور مالدار لوگ حساب و کتاب میں ابھی مشغول ہیں اور جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا حکم مل چکا ہے اور میں وہاں جہنم کے دروازے پہ بھی کھڑا ہوا اور وہاں دیکھا تو بڑی تعداد داخل ہونے والوں کی عورتوں کی تھی پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جنت میں بڑی تعداد مسکینوں کی ہوئی دنیا میں جنہوں نے غربت میں فاقے میں قسم پرسی میں پریشانیوں میں اپنا وقت گزارا ہوگا ایسوں پر اللہ کو خصوصی رحم آئے گا اور ان کو جنت کا داخلہ کسرس سے نصیب فرمائیں گے رہ گئے مالدار تو دنیا میں انہوں نے چونکہ اپنے مال کی بنیاد پر بہت عیش کیا ہے ان کا حساب کتاب باقی ہوگا کتنا اپنے عیش میں لگایا ہے اور کتنا اللہ کے نام پہ لگایا مخلوق کی خدمت میں لگایا اور کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پہ لگایا ابھی ان کے حساب کتاب باقی ہوں گے اس لیے یہاں دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ مالدار تو اپنے حساب میں مشغول ہوں گے اور تیسری بات یہ بتائے گی کہ جہنمی لوگ جن کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو ایسے لوگ جہنم میں داخل کیے جا رہے ہوں گے آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا وہاں پر کہ جانے والے جہنم میں جو لوگ ہیں ان میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے عورتوں کی تعداد زیادہ کیوں ہوگی اس جگہ اس باب کو لا کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے نے اشارہ دیا بلکہ ان کے سنیع سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ عورتوں سے شوہر کے گھر وغیرہ کے سلسلے میں اس کے مال وغیرہ کے سلسلے میں بسا اوقات بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں نیز یہ بات جو ابھی آگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دوسری حدیث سے سمجھائیں گے کہ عورتیں اپنے شوہروں کی عامتن ناشکری ہوتی ہیں زندگی بھر شوہر اچھا کرتا ہے کوئی ایک دو بات مساج کے خلاف ہو جاتی ہے تو وہ بڑے جملے ناقدری اور ناشکری کے بول دیتی ہیں اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی یہاں ایک اشکال ہے مختصر سا کہ یہ بات مسلم ہے کہ ہر جنتی مرد کے پاس دو بیویاں ہوں گی لیکل واحد منہم زوجتان ہر جنتی مرد کو دو بیویاں ملیں گی اب جب کسرس سے عورتیں جہنم میں چلی جائیں گی تو دو بیویاں جنتی شوہروں کو جنتی مردوں کو کیسے ملیں گی اس کا دو جواب ہیں ایک جواب تو یہ ہے کہ لیکل لیکلی مرم منہم زوجتان کے آگے بڑھا لیا جائے من الحور الین لیکل واحد منہم زوجتان اے من الحور الین ہر جنتی مرد کو دو بیویاں ملیں گی اور یہ دونوں بیویاں ہورعین کسے ہوں گی دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ابتدان عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی پھر وہاں کی سزا مکمل ہونے کے بعد جب جنت میں آئے گی تو ہر جنتی کو دو عورتیں عطا کی جائیں گے یعنی جہنم میں تو جائیں گی لیکن وہاں سزا بگتنے کے بعد پھر جب ان عورتوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو اب چونکہ بڑی تعداد ہوگی تو ہر جنتی مرد کو دو دو عورتیں عطا کی جائیں گی باب و کفران العشیر وہو الزوج وہو الخلیط من المعاشرت اس عنوان کا حاصل ہے کفران العشیر شوہر کی ناشکری کرنا عشیر سے مراد شوہر ہے عشرت کے معنی زندگی عشیر ساتھ میں زندگی گزارنے والا آپ کی زندگی کا جو رفیق بن چکا وہ آپ کا عشیر ہے تو عورت کے لئے عشیر اس کا شوہر ہے اسی کو کہا وہو الخلیط اور یہ مشتق ہے یہ لفظ معاشرے سے عشرت سے بنا ہوا ہے اس عنوان کا خلاصہ ہے عورتیں اپنے شوہروں کی ناقدری کرتی ہیں اس باب میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے اور وہاں یہ بتایا ہے کہ عورتیں لانتان میں اور شوہر کی ناقدری اور ناشکری میں بہت آگے ہوتی ہیں اس وجہ سے شوہر اس لئے عورتیں جہنم میں بڑی تعداد میں ڈالی جائیں گی یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لئے کہ عورتیں ناقدری اور ناشکری ہوتی ہیں ایک طویل روایت پیش کر رہے ہیں جس کا تعلق قصوف شمس سے ہے بھی قال حدثنا ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم الجوفی قال حدثنا یہ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اس میں گرامی ہے آگے اسی سنت سے پڑھئے عبداللہ ابن یوسف قال اخبر نامالکن انزید ابن اسلم ان عطا ابن یسار ان عبداللہ ابن عباس انہو قال رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے میں سورج گہن لگا خصفت الشمس علیہ عہد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فصلہ رسول اللہ صلی اللہ سلم وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے سورج گہن کی نماز عدا فرمائی طویل قیام کیا سورِ بقرہ کی تلاوت فرمائی نحو من سورة البقرہ سم رکع رکو طویلہ پھر آپ نے لمبا رکو کیا یعنی قراءات بھی لمبی کی رکو بھی لمبا کیا پھر رکو سے سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے مگر یہ قیام بعدر رکو پہلے قیام قبلر رکو سے کم تھا یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کی اس کے بعد رکو کیا پھر آپ نے سر اٹھایا طویل قیام کیا اور یہ قیام پہلے قیام سے کم تھا سم رکا رکو طویل پھر آپ نے لمبا رکو کیا اور یہ پہلے رکو سے کم تھا سم سجدہ سم قام فقام قیام قیام طویل پھر سجدہ کیا پھر کھڑے ہوئے اور پھر لمبا قیام کیا لیکن یہ قیام پہلے قیام سے کم تھا سم رکا رکو طویل وَهُوَ دُون debating القیام الاول سم رکع رکو طویل وَهُوَ دُون الرکو اول پھر آپ نے لون قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا سم رکع رکوعاں طویلاں وہو دون الرکوع الاول پھر آپ نے لمبا رکوع فرمایا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا سم رفع سم سجد سم سرف پھر آپ نے سر اٹھایا سجدہ کیا اور آپ نماز سے فارغ ہوئے اور اس وقت حال یہ تھا کہ آفتاب کا گہن دور ہو چکا تھا اس موقع پر آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں آیتان من آیات اللہ لا يقصفان لی موت احد ولا لحیاتی کسی کے مرنے جینے سے ان کا تعلق نہیں ہے کسی کے مرنے جینے سے ان کے گہن لگنے کا کوئی تعلق نہیں فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَذْكُرُ اللَّهُ جب تم ایسا دیکھو کہ چاند کو یا سورج کو گہن لگ گیا ہے تو اللہ کو یاد کرو قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْ تَشَيِّنْ فِي مَقَامِكَ حَدَا يَا رَسُولَ اللَّهُ ہم نے دیکھا کہ نماز کے دوران آپ اسی جگہ کسی چیز کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے تھے پھر پیچھے ہٹ گئے یہ کیا بات تھی آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا اِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةِ یا یوں فرمایا اُرِیتُ الْجَنَّةِ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی یا یوں کہہ لیں جنت مجھے دکھائی گئی تو میں اس کا ایک خوشہ لینے لگا تھا اگر میں اسے لے لیتا تو جب تک دنیا قائم ہے تم اس میں سے کھاتے رہتے وہ ختم نہ ہوتا فرمایا لَوْ أَخَسْتُهُ لَاْكَلْتُمْ مِنْهُمَا بَقِيَةِ الدُّنْيَا اور اگلی بات فرمائی وَرَأَيْتُ النَّارُ میں نے جہنم کو دیکھا فَلَمْ أَرَكَ الْيَوْمِ مَنْدَرًا قَدْتُو تو میں نے ایسا مندر کبھی نہ دیکھا جیسا آج دیکھا تھا میں نے ایسا مندر کبھی نہ دیکھا جیسا کی آج دیکھا تھا کیا دیکھا اس میں فرمایا وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَةَ میں نے بڑی تعداد اس میں عورتوں کی دیکھی لوگوں نے پوچھا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عورتوں کی تعداد زیادہ کیوں آپ نے فرمایا یہی ان کا کفر جو ہے یہی چیز سبب بنی پوچھا يَا قْفُرْنَ بِاللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ یہ کفر کرتی ہیں فرمایا نہیں يَا قْفُرْنَ الْأَشِيرُ وَيَا قْفُرْنَ الْإِحْسَانَ یہ شاوہر کے ساتھ کفر کرتی ہیں یعنی شاوہر کے ساتھ ناشکری کا معاملہ ناقدری کا معاملہ کرتی ہے وَيَقْفُرْنَ الْإِحْسَانِ اور شاوہر کے احسان کی قدر نہیں کرتی بھول جاتی لَوَ اَحْسَنْتَ إِلَىٰ اِحْدَاهُنَّ اَدْدَهْرَ اگر تم ایک خاتون کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ پوری زندگی احسان کرو سُمَّ رَأَتْ مِنْ کَشَيِّن پھر وہ تمہاری طرف سے کوئی ناغوار چیز دیکھ لیں قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَدْتُو تو وہ بول پڑیں گے کہ میں نے تمہاری طرف سے کبھی کوئی بھلائی نہیں پائی اگلی روایت ہے قَالَ حَدْسَنَا عُسْمَانُ بْنُ الْحَيْسَمُ قَالَ حَدْسَنَا عَوْفُنَا نَبِي رَجَائِنَا نِمْرَانَا نِمْرَانَا نِبِي صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں جو کچھ بھی لکھا ہے مقصد یہ ہے کہ شوہر کی نافرمانی اور ناقدری ناشکری یہ ایک عمر ممنوع ہے اسی یہی وجہ ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ تعداد میں جائیں گی امام بخاری علیہ الرحمہ یہاں جو حدیث پیش کر چکے اس کے آخر میں ہے کہ میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس میں عورتوں کی اکثریت تھے صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا بِكُفْرِ حِنَّا ان کے کفر کی وجہ سے صحابہ نے پھر پوچھا یا کفر نبی اللہ کیا اللہ کا انکار کرتی ہیں تو آپ نے فرمایا یا کفر نالعشیر و یا کفر نالحسان اللہ کا کفر اللہ کے ساتھ تو کفر نہیں کرتی لیکن شوہر کے ساتھ کفر کیسی حرکتیں کرتی ناقدری کرتی اگر زندگی بھر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا کرے اور پھر کوئی ایک بات خلاف طبع دیکھ لے تو وہ یہی بول پڑتی ہے کہ میں نے کبھی ان کے ہاں خیر کی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں اور یہی ناشکری ان کے جہنم میں جانے کا بڑا سبب ہے اس موقع پر اللہ مانوہ شاہد کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ جہنم میں عورتوں کی کسرت کا یہ مشاہدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثیر تعداد میں عورتوں کو دیکھا یہ کلیا نہیں ہے بلکہ ایک جزی مشاہدہ ہے یعنی جس وقت آپ نے مشاہدہ فرمایا ہے اس وقت عورتوں کی کسرت تھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جہنم میں ہمیشہ عورتوں کی کسرت ہی ہوگی یہ بڑی خوبصورت بات ہوگی عورتوں کے لئے قابل تسلی بات ہوگی شاہ صاحب فرماتے ہیں مشاہدہ کلیا نہیں ہے بلکہ مشاہدہ جزیہ ہے سبحان اللہ وحمدی سبحان اللہ سبحان اللہ